سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کے حیدرین اشارت گرنہ در زیوائن کو دومی ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان اچھے گزر رہے ہوں گے آپ سب لوگوں کے اللہ آپ سب کے اور ہمارے روزے اور جو بھی بادات ہم کر رہے ہیں قبول و ملزور فرمائے ایک اچھرا گزر گیا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے دوستو دوستو آج ہم جس طور پر بات کریں گے وہ ہے گرمی آگئی ہے اور آج تو ٹھیک تھا گرمی دی کراچی کے حالات بتا رہا ہوں تو گیلہ دان لگاتے ہیں وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں دینا صحیح ہے ویسے جو عام طور پر بکھروں کی خورا کے دیکھیں وہ خوشک اناج ہے کیونکہ بکرا ہے چرائی والا جانور اس کو چرائی میں خوش اناج زیادہ پسند ہوتا ہے جتنا جانور خوش دانہ کھائے گا ویباریوں سے اتنا دور رہے گا یہ تو سیدھی سی ایک بات ہو گئی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن کچھ دوست ہوتے ہیں جو جانور کو گلہ دانہ لگانے کا مزہ آتا ہے ان کو اور اس سے جانور بیٹ بھی زیادہ گین کرتا ہے جو بات ہے تو اس میں اب یہ ہے کہ اب وقت آ گیا جو میں نے پچھلے سال آپ لوگوں کو بتایا تھا گرمی کا دانہ وہ آپ لوگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایک سے دو دن میں جو ہے وہ دانہ بنا کے بھی دکھاؤں گا صحیح ہے دو چیزوں کا خیال لگنا ہے اپنے جانوروں میں خاص طور سے کہ کوشش یہ کرنی ہے ابھی بھی کہ اگر رات کے وقت تھنڈ ہے تو جو گیلہ دانہ ہے وہ آپ نے دینا ہے صبح میں مسال کے طور پر اگر آپ چنہ دی رہے ہیں بھگو کے یا خل دی رہے ہیں بھگ بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کو پھر جانوروں کو جو ہے وہ مطلب تین چار گھنٹے کے لیے چھے گھنٹے کے لیے بھگو دیں ان کو تاکہ اس وقت جو ہے جانور پورا دن گرمی میں گزارے تو اس کو پرابلم نہ ہو صحیح ہے نا تو یہ چیزیں لازمی دیکھنی ہے کالا چنہ ہو گیا اور آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں جو چار ان آج میں نے بتایا تھے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ورنہ آپ جو ہے کالا چنہ لے لیں اور گندوم لے لیں اگر یہ دو آئیٹم بھی آپ لے لیتے ہیں تو یہ بھی انف ہے اگر آپ نے ایک پاو کالا چنہ اور ایک پاو گندوم لے لیا اس کو رات میں بھگو کے رکھتے ہیں اور صبح کھلا دیں اگر آپ کے جانور نے یہ اٹھانا شروع کر دیا نا یہ ایک پاو اس کو بتا رہا ہوں جس کا جانور کھاتا ہے صحیح ہے ایسا نہیں ہے کہ جو جانور بلکل نہیں کھاتا آپ اس کو ایک پاو لگاتے پر چلیا جانور مر گیا پھر آپ نے مولنا ایدر بھائی تم نے جانور مار دیا صحیح ہے یہ ان لو لوگوں کے لیے جن کے جانور جو ہیں وہ ابھی اچھے ہے بھی دانے پہ ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں رات میں آپ نے کچھ نہیں کرنا بھی آپ کے پاک مہنگا ایتنی ہوگا یہ دوستوں نہیں افورد کر سکتے کہ لوگیا بھی کھلانا ہے ہم نے اور ہم نے ہر چیز دالنی ہے ان کو کیسے افورد کریں گے صحیح ہے کہ چنے کی دال بھی ہو تو چنا بھی ہو تو لیکن فیلحال آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایسا ہی آپ کو بندے سے بھی تھوڑا سستہ ملے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے صبح میں کہ ایک پاو آپ نے کالا چنہ لینا ہے ایک پاو آپ نے گندم لینی ہے اور جو ہے آپ نے پانی ہے بھگو دینا ہے رات میں اور صبح کے وقت جو ہے وہ آپ نے ان کو دینا ہے جانوروں کو تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے جانور کو تمزوری نہیں ہوگی اور آپ کا جانور تیزی سے بیٹ گیا ہے کیونکہ بخراہی جو ہے تو بہت زیادہ قریب آگئی ہے صحیح ہے دوستوں دوستوں آپ لوگوں نے یہ چھوڑی سی چیزیں کرنی ہے کہ رات میں آپ نے بھگو دیا میں ملتا ہے صبح میں اپنے جانوروں کو آپ نے دے دینا ہے اور اس کے لئے آپ کچھ نہ بھی دیں مطلب نورمال بندہ چلاتے رہے دانہ اپنا چلاتے رہے تو آپ کا جانورہ انشاءاللہ اچھا ویٹ گین کر لے گا اور کم سے کم پیسو میں کر لے گا صحیح ہے اور اگر آپ جو ہے کھل لگانے تو کھل میں آپ نے یہ کرنا ہے جیسے میرا وکس بندہ جو بنا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے اس میں گرمی میں جوائٹ کر دیتا ہوں میں صحیح ہے وہ آپ نے لینا ہے اور مینرل مکشل اگر آپ ملا رہے ہیں تو بحث ہو جائے گا بننا تو آپ کو ملٹی وائٹمین سے اور سب چیزیں اوپر سے دینی پڑیں گی اگر آپ مینرل مکشل ملا لیتے ہیں تو کوئی اس میں بات کی بات نہیں ہے تاکہ آپ کی بات کی چیزوں سے آپ کی بچت ہو جائے صحیح ہے تھوڑا سا مینرل مکشل ملانا ہے ٹوکشن بائنڈر اگر مل جاتا ہے آپ کو آسانی سے تو وہ ملا لیں بننا ضرورت نہیں ہے اگر زیادہ بنا میں سکریبان ایک بوتل آپ نے لازمی کرے پورٹر کی اپنے بکروں کو بھیڑوں کو جس بھی جانور کا پاڑنا ہے اس کو آپ نے پلانی ہے تو کوئی نا کوئی چیز مطلب تھنڈی کرنے لیے آپ نے چلانی ہے دہی تیل چلانا ہے وہ چلانی ہے اور دہی تیل کا سیزن آگیا ہے بہترین رکھ کے آپ دہی تیل پلائیں جانور کو کوئی فک نہیں پڑے گا انشاءاللہ دوپیر کے وقت پلائیں اور ایک مہینے میں ریزلٹ آ جائے گا انشاءاللہ سب سے بیس فارمولا میں سے ا ہے کہ میرا نہیں ہے بہت سدھیوں پڑھانا فارمولا ہے دہی تیل والا اور اس سے بیس وزن بڑھانے میں خوبصورتی لانے میں جانور کا سکن اچھی کرنے میں کوئی بھی فارمولا نہیں ہے دوستو تو اگر آپ کو گیلا دانا دینا ہے تو آپ اسٹارٹ کر سکتے کوشش کریں صبح کے وقتیں ہم نے آپ کو بتایا ہے خل کے ساتھ بندہ دینا ہے میرینر مکشر میں لائیں مکشر میں اپنے سالٹ کرنا ہے صحیح دوستو تو یہ تین چیزیں اور اٹھ کروں گی جانور کا تیار ہو جائے گا زیادہ اگر اور اچھا کرنا ہے تو خل میں جو ہے وہ ایک روٹی جو ہے وہ آپ بھگو دیں روز اس سے زیادہ نہیں ایک روٹی خل میں بھگو دیں اگر ایک جانور کے لیے بتا رہا ہوں تو دو جانور کے لیے بھی مسئلہ نہیں ہے اور وہ ایک روٹی باشید بھوسی تکڑوں کی جو ہوتی ہے وہ آپ ایک نکھل کے ساتھ بھگو دیں اور وہ آپ نے جانور کو کھلانی ہے انشاءاللہ آپ کے جانور پر جو فرق آئے گا آپ کو اس کو دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ کیا فرق آ رہا ہے بوستو اور پھر ملتا ہوں انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو میں ہوں آپ کے ایدھر ایشترین ایدرس ڈیوائن کو چینل سبسکر میں نہیں بھولیے گا اللہ حافظ